بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرنس انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ انفرا ورک میں راؤنڈ آبورٹ کو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں یا اس میں ہم لوگ اپنے ضرورت یا ریکوائیمنٹس کے مطابق ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو فرنس جاہاں پہ میں نے دو روڈز بنائے ہیں ایک یہ روڈ آپ کو نظر آرہا ہے اس طرح اور ایک یہ روڈ اس طرح جاتا ہوا نظر آرہا ہے اس میں یہاں پہ ایک انٹرسیکشن آٹومیٹکلی کریٹ ہوا ہے بائی ڈی فالٹ انٹرسیکشن کیسے کر سکتے ہیں جنکشن ہم لوگ کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں تو ابھی اس جگہ پہ ہم نے ایک راؤنڈ آبورٹ دینا ہے اور اس کو ہم پھر اپنے ضرورت کے مطابق ایڈیٹ کریں گے اس کے لئے آپ کیا کریں سمپلی اپنے انٹرسیکشن کو یا جنکشن کو سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو پراپرٹی پیزل ہے اس میں جنکشن ٹائپ ہے یہاں پہ آپ کو ایک کراس نظر آرہا ہے آپ اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ مزید دو بٹن نظر آئیں گے ایک انٹرسیکشن کا اور ایک راؤنڈ آبورٹ کا ادھر سے بھی آپ لوگ اس کو کلک کر کے اپنے انٹرسیکشن کو یا اپنے جو جنکشن ہو اس کو راؤنڈ آبورٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اس کو رائٹ کلک کر کے بھی کنورٹ کر سکتے ہیں فارزیمپل دیکھیں اس کو میں آج سلیٹ کر لیتا ہوں اور رائٹ کلک کر کے دیکھیں یہاں پہ کنورٹ ٹو راؤنڈ آبورٹ میں نے کیا تو یہ آٹومیٹکلی راؤنڈ آبورٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے راؤنڈ آبورٹ کو کنورٹ کرنے کے بعد یا create کرنے کے بعد آپ لوگ اس میں اپنے ضرورت کے مطابق اپنی requirements کے مطابق changing کر سکتے ہیں یاد رہے یہ سارا جو by default roundabout ہوتا ہے یہ آشتوں کے rules کے مطابق ہوتا ہے میں نے اس کو select کیا اس کو select کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس standard source ہے fhwa 2010 2010 اس طرح standard ہے fhwa 210 rural double lane ادھر سے آپ لوگ مختلف قسم کے roundabout select کر سکتے ہیں جو by default infrawark میں آپ کو provide کیا رہے ہیں یہ دیکھیں rule double lane ہے اس طرح triple lane ہے اس طرح triple lane spiral ہے urban double lane ہے for example میں اس کو select کرتا ہوں تو دیکھیں یہ یہاں سے change ہو گیا ہے اگر میں نے کوئی اور یہاں سے select کرنا ہو جیسے پہلے والے select کر لیتا ہوں تو یہاں سے automatically change ہوگا یہ دیکھیں اس میں minor سے changing ہوتی ہے ویسے آپ کو یہاں نہیں آگی دیکھیں اس میں تھوڑی سی changing ہو رہی ہے باقی آپ کو اتنی زیادہ اس میں changing نظر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا roundabout ہے اب اس کو میں select کر لیتا ہوں یہاں سے میں کر لیتا ہوں اس کو کوئی اور type دے دیتا ہوں for example میں اس کو یہ والا لیتا ہوں تو دیکھیں یہ یہاں پہ change ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اس کا radius پہ change کر سکتے ہیں آپ اس کو select کریں select کرنے کے بعد آپ اپنے mouse سے right click کریں گے تو دیکھیں اگر اس کو آپ کو ملے گا اس کا مختلف قسم کے option یہ دو میٹر ہے for example دیکھیں اس کو میں پانچ کر لیتا ہوں اس کا radius بھی میں توڑا سا یہاں سے بڑھا لیتا ہوں پندرہ کر کے enter کر لیتا ہوں تو اس کے جو dimensions ہیں وہ automatically change ہو جائیں گے اس کو آپ اپنی requirements یا اپنی design کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پھر آپ کو اس کو angle نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں اگر radius آپ مزید بڑھانا چاہے تو مزید بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو radius ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے اس کو بھی اگر آپ بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں میں نے add کر دیا add نگوڑا کیونکہ اب دیکھیں یہاں پھر آپ کو یہ warning کا نشانت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ design سے exceed کر رہا ہے تو یہ آپ پھر ایسی value کو نہیں لے گا جو آج تو design سے یا standard سے exceed کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو by default یہ رہنے دینا ہے by default آپ اس کو رہ سکتے ہیں چار بھی نہیں کر رہا اس کو میں two کر لیتا ہوں واپس تو دیکھیں یہ two پہ کر رہا ہے یعنی پچیس radius کے ساتھ یہ two meter آپ کو یہ جگہ دے گا یہ پچیس radius کے ساتھ یہ آپ کو two meter دے گا اس کے علاوہ اس میں یہاں پہ بھی آپ لوگ change کر سکتے ہیں کہ open width ہے یہ two meter ہے اس طرح center island diameter ہے یہ center island ہے اس کو بھی آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں 50 meter ہے اگر اس کو میں توڑا کم کروں اس کو کر لیتے ہیں ہم لوگ 25 اور انٹر تو دیکھیں جو center ہمارا جو island ہے یہ بھی change ہو گیا ہے اس طرح آپ اس میں مختلف قسم کی changing کر سکتے ہیں اس طرح center point elevation ہے آپ لوگ اس کی elevation بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور بھی اس میں بہت سے چیزیں دی ہوئی ہیں آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو change کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ slope بھی دے سکتے ہیں اور بیرنگ غلط آپ اپنی ضرورت اور requirements کے مطابق اس میں اپنی changing کر سکتے ہیں تو فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا concept clear ہوا ہوگا کہ ہم لوگ infra work میں round about کیسے create کرتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق کیسے edit کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ